تموتھیس کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدے کے موافق جو مسیح یسو میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے پیارے فرزان تموتھیس کے نام فضل رحم اور اتمنان خدا باپ اور ہمارے خداون مسیح یسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاوں میں بلا ناغا تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاک رہتا ہوں تاکہ خوشی سے پھر جاؤں اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لویس اور تیری ماں یونی کے رکھتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تُو بھی رکھتا ہے اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تُو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے پس ہمارے خداون کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسو میں ہم پر عزل سے ہوا مگر اب ہمارے منجی مسیح یسو کے ظہور سے ظاہر ہوا جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ رول قدس کے وسیلے سے جو ہم میں بسا ہوا ہے اس اچھی امانت کی حفاظت کر تو یہ جانتا ہے کہ آسیا کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے جن میں سے فوگلس اور حرموگینیس ہیں خداون انیس فرس کے گھرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دام کیا اور میری قید سے شرمندانہ ہوا بلکہ جب وہ رومہ میں آیا تو کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا خداون اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداون کا رحم ہو اور اس نے افسوس میں جو جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے دوسرا باب یسو مسیح کا سچا سپاہی بس اے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسو میں ہے مضبوط بن اور جو باتیں تنہیں بہت سے کواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے ان کو ایسے دیانتار آدمیوں کے سپورت کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں مسیح یسو کی اچھ سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں بن ساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والی کو خوش کرے دنگل بھی مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سہرہ نہیں پاتا جو کسان محنت کرتا ہے پیدوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر کیونکہ خداون تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا یسو مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دعوت کی نسل سے ہے میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں یہاں تک کہ قید ہوں مگر خدا کا کلام قید نہیں اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نے جانت کو جو مسیح سمع ہے اپنی جلال سمیت حاصل کریں یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا مقبول کارکن یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداون کے سامنے تاکیت کر کہ لفظی تقرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام ملاتا ہو لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آگلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا ہیمنوس اور فیلیتوس انہی میں سے ہیں وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں تو بھی خدا کی مضبوط گنیات قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراضتی سے باز رہے بڑے گھر میں نہ صرف سونی چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی باز عزت اور باز ذلت کے لیے بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائے اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راستبازی اور ایمان اور محبت اور صلحہ کا طالب ہو لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور برد بار ہو اور مقالبوں کو حلیمی سے تعدیب کرے شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بکشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرسی کے اصیر ہو کر ابلیس کے پندے سے چھوٹے تیسرا باب آخری ایام لیکن یہ جان رکھ کہ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرص زردوست شیخی باس مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاک تبایی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زبد تند مزاج نیکی کے دشمن دغاباز دھیٹ گھمنڈ کرنے والے خدا کے نسبت ایش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھوس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو گابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور ترہا ترہا کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی اور جس طرح کے یونیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی آخری ہدایات لیکن تُو نے تعلیم چال چلن ارادہ ایمان تحمل محبت سبر ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی یعنی ایسے دکھوں میں جو انتاکیا اور اکونیم اور لسطرہ میں مجھ پر پڑے اور اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں مگر خداون نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا بلکہ جتنے مسیح یسو میں دین داری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں اور برے اور دھوکہ باس آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے مگر تُو ان باتوں پر جو تُو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تُو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا اور تُو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسو پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے چوتھ باب خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گواہ کر کے اور اس کی ظہور اور بادشاہ کو یاد دلا کر میں تجھے تاقید کرتا ہوں کہ کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعد رہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بنا لیں گے اور اپنی کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تو سب باتوں میں ہوش یار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دی اپنی خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچ چاہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محبوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو آدل منصف یعنی خدا مند مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کوشش کر کیونکہ دماغ نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کی مجھے چھوڑ دیا اور تسلیقے کو چلا گیا اور کرس کنس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو صرف لوکہ میرے پاس ہے مرکز کو ساتھ لے کر آجا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے تخیق اس کو میں نے افسس بھیج دیا جو چوہ میں درواز میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں جب تو آئے تو وہ اور کتابی خاص کر رکھ کے تو مار لیتا آئی ہو سکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے بہت برایا کی خدا وند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلا دے گا اس سے تو بھی خبردار رہے کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے مگر خدا وند میرا مددکار تھا اور اس نے مجھے طاقت بکشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومی سن لے اور میں شیر کے موں سے چھوڑایا گیا خدا مجھے ہر ایک برے کام سے چھوڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا اس کی تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین رسلی مات پرسکا اور اکویلہ سے اور انیس پرس کے خاندان سے سلام کہ ارستوس کرانتوس میں رہا اور ترفیمس کو میں ملیتس میں بیمار چھوڑا جادوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر یوبولوس اور پودینیس اور لینیس اور کلودیا اور اور سب بھائی تجھے فضل ہوتا رہے